اپسٹ جو ہے وہ کر سکتی ہے اب وہ اپسٹ کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے فیصلہ بات کے آئے جانے والے سیاسو پر بات کریں گے اور ممکنہ طور پر نونڈی کے امیدوار کون ہو سکتے ہیں اس پر بات کریں گے میسا جو پروگرام میں مہمان موجود ہیں میں اپکن سے تارف پر آتے چلو میسا موجود ہیں جناب فقیر اسائن ڈوگر صاحب ہے ایم پی اے پاکستان مسلم روک دیا گیا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کیوں روکا گیا اور انتخابی جو پروسیس ہے درخواستے وصول کرنے کا یا امیدواروں کی سیکروٹنی کا وہ کب سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پارٹی کی انتخابی حکمتیں عملی ہوتی ہے جس کے تاہر سارے پروگرام بنایا جاتے ہیں تشکیل لیے جاتے ہیں ترتیب دیا جاتے ہیں تو اسی لیے میرا خیال ہے ابھی تک کو قطعی میری تک جیس اسیملی یہ چلیں گی تو پاکستان مسلم لیگ انہوں نے پہلے جب دوی تیرہ میں کامجابی حاصل کیا تو انہوں نے پنجاب میں تقریبا ایک سو تیس کے قریب سیٹیں پچی چھبی کے قریب سیٹیں ایک سو جیتی تھی جائے قومی اسیملی سے اور پنجاب اسیملی میں بھی ان کی یہی پیشن تھی اس لیے ان کے امیدوار تو ان کے پاس ہیں اگر کوئی جب کہیں تبدیلی کرنی ہے جب پارٹی چھوڑ گا چلا گیا تو یہ فیصلہ کتی مہی کے بعد ہوگا کتی مہی کے بعد درخواستان شروع ہوگی تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا کیونکہ ان کے زیادہ کینڈیٹ جو ہم سمجھنون کے ہیں وہ آر ایڈی اپنے اپنے حلقوں میں ہیں جیسے فیصلہ بات دیکھ لیے فیصلہ بات بھی ہمارے پاس تمام کینڈیٹ ہیں ڈاکر صاحب کوئی ڈار تو نہیں ہے کہ کوئی ویک کینڈیٹ کھڑا ہو گیا پی ٹی آئی کا مضبوط ہو گیا کیونکہ کئی پی ٹی آئی نے اٹھائی بھی تو ہے نا پی ٹی آئی کا یہاں تک تعلق ہے ان کے پاس تو یہ ہے کہ انہوں نے تو سارے ہی ادھر ان سے لے کر کٹھے کی ہے نا کیونکہ تبدیلی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کینڈیٹ دوسری جماعتوں سے لے لیے جائیں تو انہوں نے وہ کر رہے ہیں کوشش وہ بھی کر رہے ہیں تو ہماری پارٹی یہ جو حکم دے ابری کو مدرز رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی بہتر کینڈیٹ کیونکہ پاکستان کے اوام جو ہیں وہ پاکستان مسلمی ان کے ساتھ ہیں اچھا ٹھیک ہے خورم شہداد صاحب ڈوگر صاحب نے بھی یہ ذکر کیا اور ہمیں یہ سننے میں بھی آتا ہے کہ نیا پاکستان تو بن رہا ہے لیکن ادھار کے مزدوروں پر ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ڈوگر صاحب کی بات کو تھوڑا سا ان کے موقف سے میں تھوڑا اختلاف کرتا ہوں کیونکہ دوزار تیرہ کے الیکشن میں یہ آر اوز کا الیکشن تھا یہاں پہ پچاس پچاس ہزار ووٹ ہے میں نے کو پڑا تھا اور پچیس پچیس ہزار ووٹوں کا گفت ان کو ملا تھا اور جو ان کی ایک سیریت آئی تھی دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ جو قسم کے لوگ ہیں وہ اپنی پارٹیوں میں دیکھے آ رہی ہیں میرے بھائی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب ان کی گورنمنٹ بنی تھی تو میرے خیال میں لوگ نون لیک کو بول کے کاف لیک یاد آگی تھی ان کو دوزار تیرہ سیونٹی پرسنٹ منسٹر آج بھی کاف لیک کی ہیں ٹھیک ہے آج وہی لوگ اگر اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں میں ایسا بات کی مثال دیتا ہوں ایسا میں دلدار ہے میں چیمہ صاحب ہمارے 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 آئے بڑے نیٹرن کلین لوگ ہیں چوئی زہی صاحب کاف سے آئے ہیں نواب شیروس کی صاحب کاف سے آئے ہیں بڑے نیٹرن کلین لوگ ہیں مجھے بتائیں نا کسی ایسا بڑے نیٹرن کلین ہے پہلے وہ امران خان صاحب پیپلز پارٹی کو اجتماعی طور پر چور کہتے تھے اب ان کو یاد آگیا کہ یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے پارٹی کا لیڈر جو ہے نا وہاں سے کام ہوتا ہے دیکھیں نیچے جو لوگ ہیں میں نیچے جو لوگ ہیں اب مینوحب شیروسی صاحب چودری زہیر الدین صاحب یہ نیٹرن کلین لوگ ہیں دردار چیما صاحب جہاں پہ ایک روپے کی کرپشن کا الزام مجھے بتا دیں کہ ان کے اوپر ایک روپے کا کرپشن کا الزام ہے ان کی طرح پنامہ ان کی طرح جو پنامہ کا کیس آئے باہر عربوں خربوں کے لوگوں کی غریب لوٹوی دولت باہر یہ لوگ لے کے گئے ہیں مجھے ان میں سے بتائیں کہ کسی کا ایک بندے کا نام ہے کسی جنگہ پہ ان کی کرپشن کا الزام یہ پیپرس پارٹی ہو یا نور لیگ سے لوگ آئیں یا کاف لیگ سے لوگ آئیں ہماری کوشش ہے کہ کسی پر کرپشن ہمارے لیڈر کی یہ کوشش ہے کرپشن کا الزام نہ ہو ناظر گوندل صاحب پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے پھر دو ساتھ ایوان پہ بھی کوئی کیس نہیں چل رہا نیپ کا ہے نا دیکھیں یہ ترین صاحب کو سپریم کور نے یہ کہہ کے نائل کیا تھا کہ آپ نے بددیانیتی کیا آپ نے جھوٹ بول ہے آپ نے اپنے احساسے چھپائے ہیں یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا سہار چیز جو ہوتی ہے وہ انڈر پرسن پرفیکٹ نہیں ہوتی دیکھیں میری بار سنے رہے ہیں بھائی دو چار پرسن لوگ ہوں گے ایسے میں کسی کو یہ کوئی میں نے کسی کو قدیم چیٹ تو نہیں دے رہی نا آپ کے پاس بیٹھ کے ہوں گے دو چار پرسن لیکن ان کی طرح نہیں ہے کہ آوے دا آوے ہی بگڑے ہاں پہ ہیں دو چار مجھے بریک لینے دیں بریک سے واپس آکے مزید بات کرتے ہیں have a short break صحت کی سہولیات عوام کی پہنچ سے دور کیوں کیوں ہیں تاجر برادری فکرمند کیوں نہیں ملتا کسان کو اس کی محنت کا صلاح عوام کو اپنے نمائندوں سے شکایات کیوں شیفی کے مسائل کا ہے ذمہ دار کون انتظامیاں یا پھر عوام کیوں ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی بردار میارے تعلیم زوال کا شکار کیوں ہم اٹھائیں گے عوام کے مسائل اور پہنچائیں گے آپ کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پروگرام نیوز نائٹ میں دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ معلومات میں کڑ بڑ کوئی ایکسیڈن یا کچھ اور خاص ہوتا دیکھیں اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سیٹی فارڈی ون کو اس نمبر پر وٹس ایپ کریں 0317 3414141 تو شیئر کیجئے فیصلہ بات میں ہونے بالا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص اور بن جائیے سیٹی ریپورٹر گلی گلی نگر نگر دن بھر کیا ہوتا آپ کے شہر کہاں ظلم ہوا کہاں جبر ہوا کہاں خوشیاں ناچیں کہاں شادیانے بجے جانیے کیا ہو رہا ہے فیصلہ باد دیویجن میں شام سات پجر کے بولٹن میں فیصلہ باد جھنگ ٹوبہ اور چنیوٹ سے سیٹی فارڈی بن بھوں گے آپ کے ساتھ ایک نیا انداز ایک نئی داستان کہیں بہار کے رنگ تو کہیں غزان کی اداسیاں کہیں فصلے گلو لالا تو کہیں گندگی اور دعفن کہیں نغمائے بلبل تو کہیں مزنون کی آہو بکا کہیں دستے دعا بلند تو کہیں قہر و غزب کہیں ہوا سے اقتدار تو کہیں طاقت برسرے پیکار کہیں بچپن پریشان تو کہیں پڑھا پا دربدر گلی گلی نگر نگر ہم سناتے ہیں داستان سب کی ہم ہیں فیصلہ باد ہم ہیں سٹی پورٹی ون موسم کا رنگ کیا ہے سیاست کا حال کیسا ہے تعمیر و ترقی کا حال کیا ہے شہر میں مسائل کی شرع کیا ہے ان پر دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے صرف سٹی پورٹی بل موسم بیک ناظرین ران صاحب مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے حالے سے بات کریں پھر ہم دوبارہ ڈوگر صاحب کی طرف بھی جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی تو لگتا ہے پنجاب سے بلکل دل چھوڑی بیٹھی ہے نا میں کوئی امیدوار نظر آتے ہیں نا ہی کمی انتخابی مہم کا آغاز ہوتا نظر آتا ہے کیا معاملہ کیا کہ آپ صرف سن تک ہی محدود رہنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب میں پیپلز پارٹی بلکل متحرک اور وہ اپنی پوری سیاسی طاقت کے ساتھ اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑی ہے الیکشن کا جہاں تک آپ دونوں جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے مسلم لیگ نون اپنے سیاسی جرائم پر پردہ پوشی کرنے کے لیے شور و عویلہ کر رہی ہے اور جو پی ٹی آئی ہے یہ اس میں مختلف الخیال اور متضاد سوچوں کے حامل لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بنانے کے لیے اچھلکون کر رہے ہیں جس کو آپ انتخابی گہمہ گہمی یا سرگرمی کا نام دے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک مستقل ووٹ بینک رکھنے والی متوسط طبقہ نچلا طبقہ زراد پیشہ طبقہ تنخادر طبقہ اور سنجیدہ جو وفاق پر یقین رکھتا ہے پتن عزیز کا ہر شہری پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے اور اگر آپ گزشتہ الیکشن میں دیکھیں تو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور جس میں یہ آرود کا الیکشن یہ دو تین چیزیں مل کر پیپلز پارٹی کا گزشتہ تیس سال سے رستہ روکتی آ رہی ہے ہم بالکل سنجیدہ ہیں اور الیکشن ہم آپ کو بڑا اچھا سرپرائز دیکھیں اب دوزہ تیرہ میں عوام نے رستہ روکا نہیں ہوں نے باندی باندی ہے رستے کے آگے بس رستے کے باند نہیں باندا پیپلز پارٹی کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ہماری کمپین میں رکاوٹ تھی کہ اس وقت دہشتگرد تنظیمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو نشانے پر رکھ رہی تھی میاں نواز شیف اور عمران خائن دونوں کی جماعتیں یہ دہشتگردوں کے دوست تھے ان کے جلسے ہوتے تھے ہمارے جلسوں کو دہشتگردی کے لیے ساتھ روکا جا رہا تھا ہماری کمپین میں رکاوٹ تھی ہمارے ووٹر اور سپورٹر جو ہے وہ اندخابی عمل میں حصہ لینے سے کاثر تھے آپ کو آپ کے یہ بات سامنے ہے اور اس کے بعد اس وقت ہم نے بہت اچھے یہ جو پانچ سال ہم نے اپوزیشن میں گزارے ہیں ہم نے بہت اچھا اس کو دیکھا ہے اب ضرب کیا اور اپنا کردار ادا کیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ جس طرح تبدیلی یا ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھپانے کے لیے دوسرا کو نیاب پاکستان بنانے کے لیے یہ جو لوٹوں کے منار پر نیاب پاکستان تعمیر ہو رہا ہے آپ ان لوگوں سے کیا تو وہ رکھتے ہیں جن کو یہ ساتھ لے کر نیاب پاکستان بنا رہے ہیں ستر سال سے تو یہ وہی لوگ ہیں جو ہر اقتدار میں آنے وری جماعت میں کرپشن کرتے رہے ہیں پنامہ اور پیراڈیز پنامہ لیگز پیراڈائز لیگز اور نیب زادے جو ہیں جن کے ان کے تو وہ عدیدار ہیں دونوں جماعتوں کے جن کو نیب نے عدلیہ نے ناہل قرار دیا ہے اور یہ کس موں سے صفائی کی سترائی کی یا دینہ داری کی بات کرتی ہے دوگو صاحب عدلیہ سے نواز شریف صاحب ناہل ہو چکے ہیں دیگر جو آپ کے قائدین ہیں ان کے بھی کیسز آلیڈی چل رہے ہیں توہینی دالت کے حوالے سے اور اب سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے صاحب دالت کو کہ جون کے فرسٹ ویک تک فیصلہ کر دیا جائے نواز شریف صاحب کے کیسز کے حوالے سے یہ تو بڑا کروشل ٹائم ہے پھر اس کا مطلب کہ اگر نواز شریف صاحب کو سزا ہو رہتی ہے تو پھر تو پارٹی آپ کے ایک ڈم نیچے اور امیدوار کا جانے کا سلسلہ ہے وہ مزید تیز ہو جائے گا دیکھیں بات یہ آپ نے کیا ہے سپریم کورٹ کے مطلق بات کی انہوں نے فیصلہ انہوں نے تو پہلے بھی دو دفعہ ٹائم دیا ہے تین مہینے میں فیصلہ کرنا تھا تو آٹھ مہینے گزر جائیں گے وہ ٹھیک ہے نا اگر کوئی چیز ہے اگر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا جو کیس میرا حال عدالت میں چل رہا ہے اس پہ بیعث کرنی تری مناصب نہیں ہے پولٹیکل کر لیتے ہیں تو سیاسی طور پر یہ بات ہے کہ جب تک کسی آدمی کو سجار نہیں ہو جاتی کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے نا لیکن یہاں تک آپ کہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں جتنی بھی پاکستان میں آج پاکستان کی ستر سالہ طریق کو اٹھا کر دیکھ لیں جب بھی کوئی جماعتیں کو مسئلہ بنا تو جماعتوں پر کیس بھی ہوئے جماعتیں بری بھی ہوئے لیڈر بری کیس ہوئے ابھی میرے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی قیادت پر الزامات ہیں تو آسم جو تھا اس پہ چار سو کتنے اربعہ کا کیس تھا آسم حسین صاحب جو کراچی کے ان کو صدر نہیں بنایا ادھر کا یہاں تک میرے بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ پچیس ہزار ووٹ ڈالا گیا پی اے کو پچاس ہزار امینے کو ڈالا گیا تو جب پہلے دوزار تیرہ میں الیکشن ہوئے تو اس کے تین مہینے بعد چار مہینے بعد ان کا الیکشن ہوگا تین چار مہینے بعد اگر پچیس ہزار اس وقت ڈالا گیا تھا تو تین مہینے بعد الیکشن ہوگا تو یہ کیسے جیت گیا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہار جاتے ہیں تو اس وقت یہ ہوتی ہے کہ داندلی ہوگی جب یہ جیت جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ ہمارا بوٹ تھا اصل میں ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم حقیقت کو فیس نہیں کرتے ہم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھتے پارٹی کا جنرل سیکٹری ابھی پنامہ پنامہ کی بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اس پہ ابھی فیصلہ ہونا ہے ابھی جنرل سیکٹری صاحب کون ہے جہانگی ترین صاحب ابھی جو کل صاحب مصوف جو ادھر انٹرویو لے رہے تھے جیہ سرانہ صاحب نے کہا میں بھی یہ کہتا ہوں آج بھی لے حسن جو آسان ان کے کیا الیکیشن ہے پہلے اپنے گھر کی صفائی کریں بات دوسرے ابھی یہ نواہ وسیر کی بات کر رہے تھے نواہ وسیر تو کافلی میں رہا ہے نیوہ تو پیپس پارٹی کا پرانہ برکر تھا اب یہ کوشش یہ ہے کہ تمام آدمیوں کو جس طرح آپ نے پہلے مثال دی ہے کہ نظر گندل کیا ہے فوردوس عاشق وان کیا ہے پھر یہ کہتا ہے کوشش نہ کچھ ہو جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے پاس آ گیا ان کو اب جیتنے والے کینیڈٹ یا یہ جو ان کی کوشش ہے ان کو اس سے کوئی گرد نہیں ہے کون گلت ہے کون صحیح ہے تو یہ اب یہ کہتے تھے کہ پیپس پارٹی گلت ہے پاکستان مسلمی گلت ہے یہ کریپٹر ہم نیا نظام لائیں گے ہم نیا پاکستان بنائیں گے تو نیا آدمی ہوں گے تو یہ جو ندیہ ہے وہ سارا ختم ہو گیا اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام ان کے دو گلہ پن کو جانتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ دو ہزارت تیرہ سے زیادہ بری طرح اس طرح ہشکست کائیں گے سورم صاحب جو نا اہلی کا دبا ہے وہ آپ کے قائدین پر بھی موجود ہے وہ ان کے بھی معاملات خراب ہیں اور سب سے بڑی بات پھر نظریہ کی سیسے تو اب دفن کا چکہ ہے جانگیر ترین صاحب کی ابھی ریویو پٹیشن ادھر موجود ہے رائے حسن نواز صاحب کو ایک نقطے سے یعنی کہ یہ کوئی وراست کا کوئی تھا کوئی کرپشن نہیں کی وہ کامہ بھی اتنے اتنا ہے وہ بھی غلط یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا جی پی پی بات ترکہ اس میں تو ناہل ہے نا ریویو پٹیشن ہے لیکن ناہل ہے نا کس کس قانون کے تحت اور کس کے تحت وہ اپنے عوضہ ابھی بھی observe کر رہے ہیں وہ اس کے تحت انٹرویوز کر رہے ہیں ریجن کے پریزیڈنٹ کس طرح ہے وہ مجھے بتائیں دیکھیں وہ خان صاحب دیکھیں جا فیسا بادائے تھے تو انہوں نے ائرپورٹ پر بڑا کلیر بتا دیا تھا سب کچھ کیا بتائے تھے آپ میں سنائیے کیا رائے حسن نواز انٹرویو نہیں لے رہے بطور ریجنل کیوں لے رہے ہیں تو خان صاحب نے ایک رو نے اس کے پیسٹی نہیں لے رہی تھا تو بھی خان صاحب نے خان صاحب کو اس کے پیسٹی میں لے رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ریویو پٹیشن ابھی ہے ریویو پٹیشن تو پھر نواز شیف صاحب نہیں نہیں دیکھیں آپ نے کچھا بات کی پی پی بہتر کی کہ جی پی پی بہتر سے کیسے اپنا جیت گئے بھئی پچاس زار ووڈ پڑا تھا خان صاحب کو ٹھیک ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں اور دوہزار تیرہ تین مہینے بعد ان کو سولہ زار ووڈ آ رہا ہے میں تو صحیح کہہ رہا ہوں گفٹ پڑا ہے پچیس پیس زار کا تین مہینے بعد سولہ زار چھے سو نہیں میں ان کی بات میں نہیں بولا دیکھیں میں ان کی بات میں نہیں بولا پلیز آپ کریں کریں اس ٹیم گورنمنٹ ان کی بن چکی تھی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سولہ ہزار پچاس آر سے سولہ زار پی آگے ہم بائیس ہزار سے چوبیس ہزار پی چلیں گے دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بلکل دوہزار تیرہ کے دن آر اوز کا الیکشن تھا جیسے نہیں بھائی نے بتایا آر اوز کا الیکشن تھا اس میں ان کو پچاس بار ابھی بھی جو سارے وہ وہیں سے لیا گیا اچھ آر تو سارا وہیں سے لیا جا رہا لیا گیا کہ افسرانی لیکن اس طرح پورا ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ برپورش کس دیں گے مسلمین نون کو پیپس پارٹی کو ہم نے بھائی نئی بھائی نے کہا کہ ہم پورا تیار ہیں انشاءاللہ دوہزار اٹھار میں ان کا الیکشن کرزل بھی دیکھ دیجئے گا ان کا الیکشن کرزل بھی دیکھ دیجئے گا دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی بریک سے واپس آکے بات کرتے ہیں سہت کی سہولیات عوام کی پہنچ سے دور کیوں کیوں ہیں تاجر برادری فکرمند کیوں نہیں ملتا کسان کو اس کی محنت کا سلہ عوام کو اپنے نمائندوں سے شکایات کیوں سہفی کے مسائل کا ہے ذمہ دار کون انتظامیاں یا پھر عوام کیوں ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی بردار میارے تعلیم زوال کا شکار کیوں ہم اٹھائیں گے عوام کے مسائل اور پہنچائیں گے آپ کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پروگرام نیوز نائٹ میں دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعے کی راز آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سٹی فارٹی ون پر سٹی فارٹی ون پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں ہر واقعہ ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں فیصلہ بات کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے نائنسافی دفتری معلومات میں گڑ بڑ کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتا دیکھیں اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی فارٹی ون کو اس نمبر پر وٹس ایپ کریں 0317 3414141 تو شیئر کیجئے فیصلہ بات میں ہونے بالا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص اور بن جائیے سٹی ریپورٹر گلی گلی نگر نگر دن بھر کیا ہوتا آپ کے شہر کہاں ظلم ہوا کہاں جبر ہوا کہاں خوشیاں ناچیں کہاں شادیاں نے بجے جانئے کیا ہو رہا ہے فیصلہ بات دفیجن میں شام سات پجل کے بولٹن میں فیصلہ بات جھنگ ٹوبہ اور چنیوٹ سے سٹی فارٹی ون ہوں گے آپ کے ساتھ ایک نیا انداز ایک نئی داستان کہیں بہار کے رنگ تو کہیں غزاں کی اداسیاں کہیں فصلے گلو لالا تو کہیں گندگی اور دعفن کہیں نغمہ بلبل تو کہیں مزنون کی آہو بکا کہیں دست دعا بلند تو کہیں خہر و غزب کہیں حوث اقتدار تو کہیں طاقتور سرے پیکار کہیں بچپن پڑے شاد تو کہیں پڑھا پا دربدن گلی گلی نگر نگر ہم سناتے ہیں داستان سب کی ہم ہیں فیصل آباد ہم ہیں سٹی فورٹی ون فیصل آباد میں موسم کا رنگ کیا ہے سیاست کا حال کیسا ہے تعمیر و ترقی کا حال کیا ہے شہر میں مسائل کی شرعہ کیا ہے ان پر کابو پانے والے کون ہیں وہ کر کیا رہے ہیں پورے شہر میں کیا ہو رہا ہے یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سوٹی فورٹی ورد آب کی سب باتیں کیسا ہے نوکر شاہی کا نظام کہاں تک چلتی ہے سیاست کہاں تک ہوتا ہے کام کس کا ہو رہا ہے تبابلہ کس کی ہو رہی ہے درقی کون کرتا ہے کام کام اور بس کام کون کرتا ہے سفر پارام ایک منفرد پروگرام بیوروکریسی کی اندر کی باتیں نوکر شاہی کا نظام دیکھئے پروگرام نوکر شاہی اتواق کی صبح 11 بج کر 30 منٹ پر سرکاری جگہ پر قبضے کا ذمہ دار کون مارے امپیے صاحب جو ہیں وہ اتنی کعوش نہیں کرتے اس معاشرے میں سب چلتا ہے فیضاباد فلیٹس موتا منظر پیش کر رہے ہیں کس طرح زنیہ گزار رہے ہیں مجھے ایسے لگا کہ جیسے چھاتا بھی گری تو بھی گری قانون کے کمزور شکنجے بھی نہ دبوجھ سکے ان قاتلوں کو پولیس والے ہیں وہ ٹکتے ہیں بیجتے ہیں ساڑے کوئی گارڈ ایسٹیو کس طرح کر جا کے منگ دے لوگ چور آپ چور نہیں ہے پاکستان میں فرنیچر سازی کی سنت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے اتنے پیارے آرٹس بیٹھے ہیں کہ آپ کے کھڑے تصویر وہ لکڑی میں بنا کے آپ کو دکھا دیں سرپرستی نہیں ہو رہی ہے جب ہم ورلڈ سے کمپیر کریں تو وہ ہمارے پاس فیسیلٹیز بھی نہیں ہیں کیا اسی طرح بڑے گا پنجاب سایہ دار درخت نہیں اتنے زیادہ کہ جہاں ہم پڑھا سکیں ان روڈز کے مسائل کو فلپور حل کرنا چاہیے آواز بننگی گٹ پالا بریڈنگ سینٹر میں پائے جانے والے جانوروں کی آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے انتہائی دلچسپ اور مزیدار ہے دیکھئے ریپورٹرز دائری منگل اور بودھ کی شف چھ بچ کر پانچ منٹ پر سٹسٹی پارٹی ون پر ہر ہفتے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں فیصل آباد کی کسی نہ کسی اہم سیاسی سماجی یا کاروباری شخصیت سے بچپنا آپ کا کیسا گھترا گھر سے بھی مار پڑتی تھی سکول میں بھی بچ لسے بھی بڑی پسند ہوگی ہے جہاں ہاجی اکرم انساری پڑھتے رہے ہیں ذریف پرانی یادیں مجھے یاد آ رہی ہیں وہ زدی تو میں شروع سے ہی ہوں لیکن وہ بچ سے بدنام برا والی بات بھی ہے جیسے کینسر پھیلتا ہے اسی طرح ہماری گھر چاروں کھونوں میں پھیل چکی ہے شہر کی اہم شخصیات سے ایک ملاقات آج فورٹی ون کے ساتھ ہر اتوار کی شب آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر سبسٹی فورٹی ون پر آگیا ہے کڑا وقت چوروں لٹے روز سر پرستوں اور ترپشن میں ڈوبی ہوئی کالی بھیڑوں پر اسمت دری سے قتلوں گارتگری تک سلم کے پھندوں سے شرم ناو دھندوں کا ٹاکو راج کا شہر میں پھیلے خوف و حراستہ کھانے کے نام مجھے اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس امیدوار ہیں فیصلہ باد میں کمپین تو ہمیں کہیں ہوتی نظر نہیں آتی اور جو تھے وہ تو سارے پاکستان طریقہ انصاف میں چلے گے اب آپ کے پاس تو کینڈیٹس پورے نہیں ہیں تو انتخابات میں کیسے جائیں گے آپ جو کینڈیٹس کی بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس بہت پوٹنشل بہت موضوع امیدوار موجود ہیں یہ جو لوگ گئے ہیں یہ ابن الوقت اور مفاد پرست تھے جو صرف ہوا کا رخ دیکھ کر جو ان کو نظر آتا تھا حقیقت کے بارکس چلے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح تیار ہے جہاں تک کمپین کا تعلق ہے ابھی پہلی گورنمنٹ موجود ہے انٹیرم سیٹ اپ نہیں بنا الیکشن شوڈیول آناؤنس نہیں ہوا اس وقت تک میں نے پہلے ارز کیا کہ یہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی میں مختلف علاقوں سے مختلف خیال اور متضاد سوچوں کے آ کر تو صرف دونوں جماعتیں تو کر رہے ہیں اپنے اپنے امید بار ان کمپین کر رہے ہیں کمپین نہیں کر رہے ہیں ٹکٹ سے مار با ہوکے وہ جا رہے ہیں ہم بھی مل رہے ہیں ہماری پیپلز پارٹی ہماری تنظیمیں ہر جگہ رابطے میں ہیں ہم ایک ورکر میں گراس روٹ لیول تک قوام میں جڑے رکھنے والی جماعت ہیں نہ ہم پیسے کی سیاست کرتے ہیں نہ ہم موقع پرستی کی سیاست کرتے ہیں یہ لوگ آتے ہیں ہمارا کوئی کینیڈیٹ ہو ہمارا پیپلز پارٹی کے ووٹ نظریاتی ووٹ اس کو پول ہوتا ہے یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی جگہ بنانے کے لیے ان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ اس وقت جو عدالتی آپ معذرت کے ساتھ لیکن آپ کا نظریاتی ووٹ ہے نا سر وہ محدود ہو کہ چودہ سو ہزار بارہ سو بھی رہے گیا وہ آپ 18 کے الیکشن میں دیکھیں 18 کے الیکشن میں دیکھیں گے اب الیکشن میں زیادہ وقت نہیں ہے اس آہم کی پولٹیشن جو ہوتا ہے نا جس کی مقبولیہ زیادہ ہونا وہ وہاں ہی شفٹ کرتا ہے اب پاکستان تریخی انصاف کی ووٹر کی جو ووٹر کی تعداد ہے وہ رولر ایریے میں ہو یا سی ٹی ایریے میں وہ زیادہ ہے جو بھی الیکٹی بلز لوگ ہیں وہ دیکھتے یہ ہیں کہ کہاں بھی ووٹس زیادہ ہیں سرہ الیکٹی بلز کی سیاست کرنی نظر پہلے کہہ دیتے ہیں آپ کی بات نے نہیں بولا نہیں بھئی آپ نے میرے بات نے میرے ساتھ مخاطبت تھے جو الیکٹی بلز کا نام لیتا ہے جو ایمپائر کینگولنگ کی طرف دیکھتا ہے آپ اس کو سیاستان کہہ سکتے ہیں اگر یہ الیکٹی بلز کی سیاست کرتے ہیں میری بات کو تسلیم کرتے ہیں میری بات یہ سمجھ بھی رہے ہیں ہم ایکٹوپر کی سہزت نہیں کر رہے ہیں تحریک انصاف جو تھی جو پندرہ سولہ سال پہلے جن لوگوں نے بنائی چلائی جو اس کو لے کر چلتے رہے کھڑے رہے ایک نظریہ کے ساتھ آج وہ لوگ کہاں ہیں وہ انصاف کے لیے دربتر بھٹک رہے ہیں جو لوٹے جو لوٹے رہے جو بددیانت بدنوان اور کیا کہتے ہیں بد اہد لوگ ہیں آج وہ ان کی پی ٹی آئی کے پارلیوانی بورڈ بھی ان کے سپورد ہیں وہ ان کے پاس پارلیوانی عدے بھی ان کے پاس ہیں ٹکٹ بھی وہی لوگ لے رہے ہیں اور اگر کوئی ان کا چانس بنا تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو ستر سال سے اس مولک کی تقدیر کے ساتھ کھیل رہے ہیں تبدیلی کے نام پر یہ کھلا دھوکہ ہے کھلا تضاد ہے ہم ہم نے سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی مارک آئی ہے سب سے زیادہ ٹرائل ہم نے بھگتے ہیں ان سب کے باوجود آپ جو مرضی کہیں جو مرضی پرسیپشن کرے ہیں جو روٹی کپنا مکان دھوکہ ہی ملے جتنا جتنا عام آدمی جتنا مزدور ستر سے لے کر ستر خوشحال ہوا ہے جو آدمی چار بیوی کی چوڑیاں بیچ کر چار نومیں جس نے لگائی تھی وہ چار سالوں کا مالک بن گئے اور جتنا سر دوزار آٹھ سے لے کر تیرہ تک جو حال ہوئے پاکستان کو اس پر کچھ بھی نہیں ہوا اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے دوزار آٹھ سے لے کر دوزار تیرہ تک کانسیچویشن ریفارمز دیئے ہیں بین الاقوامی معاہدے دیئے ہیں انیف سی وارڈ دیا ہے صوبوں کو خودمختاری دیئے ہیں اس ملکہ لیگل اور جو فیڈریشن کا سٹرٹرکچر ہے اس کو مضبوط کیا ہے اور یہ جو ایران کے ساتھ یا چائنہ کے ساتھ جو ہم نے بڑے بڑے معاہدے کی ہیں جس کے اثرات سمرات اب آج مل رہے ہیں یہ ہماری جماعت کا کارنامات تھا ایک چیز میں تھوڑا سمجھے ملے بھی انہوں نے نیشنلائز کی تھی ساری جو کی تھی نا ماشاءاللہ انہوں نے کی تھی ساری اور بیڑا غرق کر دیا تھا پوری پاکستان انڈسٹری سرمایہ دار کو کیا تھا انڈسٹری کا نہیں کیا تھا سرمایہ دار سمجھے گا ہمارا میں آپ کی بات میں بھائی نہیں بولا آپ کی میربانی ہے پاکستان انڈسٹری کا پورا بیڑا غرق انہوں نے کر دیا تھا اور جس طرح اس نے بائیس سال میں انہوں نے یہ جو میں ان کو مافیا کہتا ہوں یہ لوگ مافیا ہیں یہ دس پرسنٹ ہے یہ تیس پرسنٹ ہے پیپلز پارٹی ختم نہیں ہو رہی تھی ختم کی زرداری نے جو دس پرسنٹ کہل آیا اور نوازشی لوگ کیک بیک سے تیس پرسنٹ کہل آ رہے ہیں ہمارا ریڈر آنیسٹ ہے انشاءاللہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان تریخی انصاف یہ کہہ رہے ہیں جی ادھر سے لوگ آ رہے ہیں اس کو الیکشن لڑنا آتا ہو اس کا مطلب کہ جو پچیس سال سے آپ کے ساتھ ان کو الیکشن نہیں رکھا ہے آپ ان کی ٹرین نہیں کر سکے آپ ان کو تجار نہیں کر سکے جب پارٹی منی بورڈ ٹکٹے ڈیسائیڈ کرے گا کب یہ لوگ ایسی باتیں کریں جب تک ٹکٹے ڈیسائیڈ نہیں ہوں گی آپ اس کے بعد پروگرم رکھ لیں نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بغیر کسی یقین محانی کے لیے جا رہے ہیں وہ ایسے ہی آ رہے ہیں آپ کی طرف دیکھیں امران خان صاحب نے خود کہا ہے کوئی ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ کہ ٹکٹے میں خود تک سے دوں گا تو میں اسی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ٹکٹے وہ آ جائیں گی دو سال بعد ان کو اچانے کی انتشاف ہوا تھے کہ ہاں ہماری خیدی گئی ہیں بیچی گئی ہیں جو شیخ صاحب نے بات کی ہے زرداری صاحب کی تاریخ گواہ ہے کہ آصف علی زرداری کو پاکستان کی تمام عدالتوں نے بری کیا ہے نہ پناما لیکس میں نام ہے نہ پیراڈائز میں کوئی آدمی یہ بتائے کہ جتنے ٹرائل جتنی قید جتنی سزا بے گناہ بلا وجہ انہوں نے کٹی ہے اس کے بعد اگر ان کو بے گناہ اور بری قرار دے دیا جائے یہاں بیٹھے ہیں میں زمداری کے ساتھ کہتا ہوں کوئی کسی عدالت نے کوئی کیس من کے خلاف پینڈنگ نہیں ہے کسی عدالت نے اس کو صدا نہیں دی چلے ٹھیک ہے سر مجھے بریک لینے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں دوکر صاحب کافی دیر سے کچھ کہانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے جذبات کو کنٹرول کر رہے ہیں زیادہ ان کی بات سنتے ہیں ایفی شورٹ پیک سہت کی سہولیات عوام کی پہنچ سے دور کیوں کیوں ہیں تاجر برادری فکرمند کیوں نہیں ملتا کسان کو اس کی محنت کا سلہ عوام کو اپنے نمائندوں سے شکایات کیوں سیفی کے مسائل کا ہے ذمہ دار کون انتظامیاں یا پھر عوام کیوں ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی بردار میارے تعلیم زوال کا شکار کیوں ہم اٹھائیں گے عوام کے مسائل اور پہنچائیں گے آپ کی آواز اقتدار کے ایوانوں تا پروگرام نیوز نائٹ میں دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعے کی راست آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیٹی فارٹی ون پر سیٹی فارٹی ون پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں ہر واقعہ ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں فیصلہ بات کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے نائنسافی دفتری معلومات میں کربر کوئی ایکسیڈن یا کچھ اور خاص ہوتا دیکھیں اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سیٹی فارٹی ون کو اس نمبر پر وٹس ایپ کریں 0317 3414141 تو شیئر کیجئے فیصلہ بات میں ہونے بالا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص اور بن جائیے سیٹی ریپورٹر گلی گلی نگر نگر دن بھر کیا ہوتا آپ کے شہر کہاں ظلم ہوا کہاں جبر ہوا کہاں خوشیاں ناچیں کہاں شادیاں نے بجے جانیے کیا ہو رہا ہے فیصلہ بات دفیجن میں شام سات پجر کے بولٹن میں فیصلہ بات جنگ توبہ اور چنیوٹ سے سیٹی فارٹی ون ہوں گے آپ کے ساتھ ایک نیا انداز ایک نئی داستان کہیں بہار کے رنگ تو کہیں غزان کی اداسیاں کہیں فصلے گلو لالا تو کہیں گندگی اور تافن کہیں نغمہ بلبل تو کہیں مزنون کی آہو بکا کہیں دست دعا بلند تو کہیں خیر و غزب کہیں ہوا سے اقتدار تو کہیں طاقت بر سرے پیکار کہیں بچپن پریشا تو کہیں پڑھا پا دربدر گلی گلی نگر نگر ہم سناتے ہیں داستان سب کی ہم ہیں فیصلہ بات ہم ہیں سٹی فارٹی ون فیصلہ بات میں موسم کا رنگ کیا ہے سیاست کا حال کیسا ہے تعمیر و ترقی کا حال کیا ہے شہر میں مسائل کی شرعہ کیا ہے ان پر کابو پانے والے کون ہیں وہ کر کیا رہے ہیں پورے شہر میں کیا ہو رہا ہے یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے صرف سٹی فارٹی ون آن کی سب باتیں کیسا ہے نوکر شاہی کا نظام کہاں تک چلتی ہے سیاست کہاں تک ہوتا ہے کام کس کا ہو رہا ہے تبادلہ کس کی ہو رہی ہے ترقی کون کرتا ہے کام کام اور بس کام کون کرتا ہے صرف آرام ایک منفرد پروگرام بیوروکریسی کی اندر کی بات اب ویلکم بیک ناظرین ڈوکر صاحب پہلے دیکھ اس الزام کے بارے میں بتا دیں ہر جو مخالی پارٹی کا بندہ ہوئی کہتے ہیں کہ آپ کے جو ایم پی ایم منیز ہیں کمیشن کھاتے ہیں ٹھیکے دار رکھے ہیں میں خورم شہزاد صاحب بارہا ہمارے پروگرام میں یہ کہہ چکے ہیں کہ فیصلہ باد کے عراقین بھی کئی اس میں ملوث ہیں ایسے ہے کوئی بات ٹھیکے دار رکھے جاتے ہیں اپنے میری علمہ نہیں ہے اگر ان کے علمے ہیں تو یہ سارے ٹریڈ فارم ایود ہیں یہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ الفررکران بھی کہہ دیں ان کے پاس ان کے علمے نہیں ہیں ابھی بات یہ کر رہے تھے یہ بات کر رہے تھے یہ تو موبائلوں میں بینسنل والد تھے یہاں بات کر رہے ہیں میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں میرا کھال ہے یہ جلوا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے خورم صاحب اچھے چلیں ساروں کا نام ہے جی نہیں نہیں بھائی دیکھیں ٹھیکے دار میں نے پیچھے پر نام میں کہا تھا ایک پچیس کے تیس پچھل لوگ یہ لوگوں کا پیسہ ہے لوگ نمک سے لے کے کفر تک ٹیکس دیتے ہیں یہ لوگوں پر کوئی سام نہیں کر رہے اس میں سے بھی یہ تیس تیس پچھل دے رہے ہیں جو لیتا ہے ٹھیک ہے میں اپنی اپنی بات کرتا ہوں پورے فیصل آباد میں یہ میرے بائیس میرے ساتھ رہے ہیں یہ بھی جانتے ہیں سب کوئی میں اپنی بات کرتا ہوں کوئی آدمی یہ بات کہہ دے کہ لوگوں نے کسی جب کوئی کمیشن لیا ہے نوکری بیجی کوئی کام کیا ہے دوسری بات یہ کہا رہے تھے خان صاحب کی انہوں نے بڑی سیاست کی ہے پاکستان کے وام دو گلاپن کو جان چکے ہیں آپ انتظہ نہیں رہا سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ کہتے ہیں کہ زرداری انگری بماری آٹھ دس سال ہو گیا انہوں نے زرداری صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا سندھ میں جاتے ہیں جلسہ کرتے ہیں ان کے کینیڈی کو ووٹ دیا سینیڈی بھی نہیں وہ ان کا کینیڈ نہیں ہے آپ نے آنڈی والا نے تیر پہ بھی مور لگتا ہے جو مانڈی والا تھا وہ کا کسہ کہیں گٹتا میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں ایک مختصر بات دیکھیں میری باسوں نے یہ جو باتیں کر رہے نا ڈوکر صاحب یہ بات سے ٹاپک سے آٹھ رہے ہیں میں کمیشنو بھی بات کر رہا ہوں ٹاپک سے ٹاپک سے آٹھ رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ میرے سلوہا لیتے ہیں آپ نے پراؤم ترمہ کیا کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہسپیٹل میں چھتے جائیں ایڈوکیشن میں چھتے جائیں کسی جگہ چھتے جائیں ہم نے سیاسی بات کرنی ہے کون سی سیاسی بات آپ کر رہے ہیں ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بائی سال جدو جہد کی ہے ان کی بائی سال جدو جہد کے نتیجے میں اب ان کے یہ کہیں نصار جہد صاحب ہیں دلدار چیما صاحب ہیں دلدار چیما صاحب کو کیا ہے جی مجھے بتائیں اچھے آرہی ہے اچھے آرہی ہے اپنے شیم حضبہ پارٹی پارٹی جو دوزار تیرہ میں ایک منٹ تو لوگ ایسی چھوڑ گئے تھے کیونکہ آپ کے ساتھ پبلک نہیں رہی تھی ہم تو گوörلمنٹ کی باتیں ہی سنتیں اگر ہم میں کسی پر تنقید کرتا ہوں تو مجھے یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے آپ کو درست کروں یہ تو بات ٹھیک ہے اب یہ بتائیں یہ میں نے آپ کو چھے آدمیوں کی فرست دی ہے تو میرے بھائی نہیں پہلے یہی بات دی ہے میں نے کہا کہ اب باپ دیکھیں اب یہ کہتے ہیں کہ جب فیصلہ ہوگا فیصلہ کس نے کرنا ہے فیصلہ جانگی تنین صاحب کریں گے فیصلہ رائے حسن صاحب کریں گے جب ان کے پاس کوئی چلا جاتا ہے اس جیسا پرطر ساو ستھرا کوئی آدمی ہے دوسرے سارے ملک کے جو لیڈر ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں ہر آدمی کو گالی نکالنا گلوچہ نکالنا اس طرح کے مسائل کو بیان کیے ان کا وطیرہ ہے لیکن انہوں نے ساتھ کا کہا ہے حتیقت میں جیدودین صاحب کا کہا ہے میں کہتا ہوں کہ بائی سال میں ایک بھی کسی میں ایک رویڈی کنس میں نہیں میں کہتا ہوں کہ بائی سال میں پچھلے تیس ساتھ سے لوگ یہ سہست کر رہے ہیں بائی سال میں ایک میرے بات دیں اگر نصار جاگ صاحب نصار جاگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں میں نے ہے نا ہمارے پاکستان آپ کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ تھے اس کا مطلب ہے وہ دودھ کے دولے تھے ہمارے ساتھ آئے ہیں نہیں میں اس پہ بات نہیں کر رہا ان کی شخصیت پہ بات نہیں کر رہا میں یہ کر رہا ہوں نظریہ کی بات انہوں نے بائی سال میں اپنا کون سا کینڈر پیدا کیا جس کو یہ ٹھڑ دیتے میں وہ اپنے موں سے مانگے تو جب مانگے ہیں تو پھر یہ سول کی ساتھ کو چھوڑ دیں یہ نیا پاکستان اپنا کونڈر کو ساتھ لے کر رہا میں آج کے دن ایک بار آت نوٹ کر لیں انہوں نے دوارہ پھر جس کو کہتے ہیں نا زہداری بہت برا فران انہوں نے پھر اس کے پاس جانا ہے انہوں نے جانا ہے جو دس پیسے تیس سال سے ملے ہوئے ہیں پاکستان طریقین صاحب ابھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ نگران گورنمنٹ کے بننی ہیں ان پیمیلی پاکستے بننی ہیں پاکستان طریقین صاحب پاکستان پیپلس پارٹی کے اتحاد نہیں ہوگا کسی زورت کسی جگہ پہ کسی موڈ پہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا میں ان دونوں بھائیوں کی بات سے اتفاق کرتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زرداری صاحب کے پاس جانا ہے یہ کہتے ہیں انہوں نے زرداری صاحب کے پاس جانا ہے میں ان دونوں بات کی تحائید کرتا ہوں ان دونوں نے زرداری صاحب کے پاس جانا ہے ان دونوں جماعتان زرداری صاحب کے پاس جانا ہے انشاءاللہ دو تحریصی سے جو سیاست ہے نا ملک کو کٹھا رکھنے کے لئے ملک کو چلانے کے لئے ہمیشہ ہی ڈائلاغ ہوتے ہیں لیکن جب یہ بات کرتے ہیں یہ دو ٹوک بات کرتے ہیں ہر آدمی کو گندہ کہنے کے بعد جب اس کے پاس جائے جاتا ہے تو لوگوں کو کیا مو دھائیں گے ابھی انوازی صاحب تقریب میں نہیں یہ لوگ نہیں یہ لوگ ایسے ہیں یہ لوگ گندے ہیں کل کی بات ہے انہوں نے تیر پہ مور لگائی ہے کل کی بات ہے تیر کے یار اس طرح کا دوگلا پن کرنے کے بعد آپ پینتی ساتھ سے تیر پہ مورے لگا رہے ہیں آپ پینتی ساتھ سے تیر پہ مورے لگا رہے ہیں محمد صاحبہ کہا سائی ہے تلال چودری کہا سائی ہے آپ کی آجی سے زیادہ فیڈل کیابنٹ کہا سائی ہے زیادہ آمد صاحب کہا سائی ہے کیابنٹ کہا سائی ہے یار میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے ہو گیا پاکستان پپرز پارٹی نے اور پاکستان مسلمی دی نون نے پاکستان میں یہ حکومت کی ہے تو یہ جو نئی پارٹی ہے یہ کہتی تھی کہ ہم ان سے ہٹ کے کریں گے ہم شفاہ ہوگی ہم سے پپرز پارٹی اور ہم سے زیادہ گندی سیاست آج نوازی میں کہتے ہیں میرا نظریہ تیس سال پہلے نظریہ کون نہیں تھا آپ تینوں میمانوں کا بہت شکریہ ناظرین گفتگو آپ نے تینوں میمانوں کی سندریہ پندازہ آپ بہتر لگا سکتے ہیں کہ کون سی پارٹی اپنے نظریہ پر قائم ہے اور کون سی صرف مفات کے مطابق فیصلے کرتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اور نوز نیٹ کی ٹیم کو جال دیجئے گا اللہ حافظ